بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کے لگتے ہیں بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں بہت ہوتے ہوتے ہیں اس کو چیز کے ساتھ بنائیں گے تو اور بھی ڈیسٹی ہو جائیں گے اس طرح سے میں تینوں پوٹیٹوز کے آپ کو جتنے بنانا اس کے بیچھے خاصے بن جاتے ہیں آپ کو جتنے بنانا ہو جتنے بنانا ہو جتنے بنانا ہو تو آپ پوٹیٹوز زیادہ کونٹیو کے لے لیں میرے چینل کو کس نے لائک دیکھیں لائک کر لیں سبسکرائب دلیں بیل آئکن کو ضرور پیس کیا کریں دیکھیں پانی در میں نے کورپ اولا کے رکھا اس میں تھوڑا سلکمہ گرڈ کر ہوئی اور اس کو ہم بلکل گلا لیں گے چھتری پیسے آلو موسیقی اب دس منٹ کے لیے ہم کور کر کر دینی ہاتھ پر رکھ دیں گے اور ہمیں نکال دیے تھنڈے کر لیں ہے تو اس اس کو والہ ما فس کو میش کر لیں گے آپ جائے تو میشر سے میش کر دیں جائے سپسے پول سے میں اسے مرضی آپ کریں گے کھیں اچھی دیر میں اس کو میش کریں گے اس کے اندر لبز ناؤں بہت فائن ہو جائیے اس طرح سے بلکل ورنہ پھر جو آپ کے اکٹرسٹکس آپ بنائیں گے اس میں مونے مونے لبز آئیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے اگر ایلہ چیز لیے اس کو میں گریٹ کر لیتوں اسی فریزر کی رکھی ہوئی اسی سخت رہی آرام سے اس میں نکال کے آپ رون ٹیمپریٹ پر اٹھرنے کافی دیر سکھیں گے اب ہی میں کوریانڈر ہے اس کو میں بھی کل فائن چوب دلوں گے یہ ہم اس کے اندر مکس کریں گے کوریانڈر تو اچھے اس کو کل فائن چوب کر لیں گے اور اس کو ہم اس کے اندر مکس کر دیں گے نمک ہم اس میں پہلے ہی ڈال چکے تھے حالووں کو بوائل کرنے کے لیے تو اب ہم اس کے اندر نمک نہیں ملائیں گے ورنہ پھر بہت تیز ہو جائیں گے آپ چاہیں تو اس ٹائم پہ ملا لیں لیکن آپ اس وقت اگر ملائیں گے تو یہ پھر نرم نہیں پڑتے ہیں اس لئے نمک ہم پہلے سے کچھ گئے اب میں کورن فلور اس میں تھوڑا تھوڑا ڈال کر ہم ہم مکس کریں گے جتنی ہمیں اس کی bloodty چاہیی ہوگا اتنا ہم اس کو ایٹ کر دے جائیں گے اچھی طریقے سے یہ اتنا تھک ہو جائے گا ہر ہو جائے گا نمک ہم اس کو پیل لیں ہم اس سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں کورن فلور ڈالتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے میں نے آدھا کپ لیا ہے کون فلور آج کل لائے آلو آئیں تو اس میں اتنا پانی نہیں ہوتا ہے جلدی سے آجاتا ہے بلنہ جب پرانے آگ ہوتے ہیں تو اس میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندر پر کون فلور زیادہ پڑتا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم اس کے اندر چیز بھی ساتھ میں موزریلہ چیز میں نے لیے اس کو ہم ساتھ میں مکس کر لیں گے چیز ڈلنے سے بہت زبردست ہو جاتے ہیں اور اس کا ایک جو فلیور آتا ہے چیز کا اس کے اندر وہ بہت ہی مزیگا بنتا ہے یہ دیکھیں اس کی کانسیسٹر اچھے دیکھیں آپ اتنا زبرد بس اس طرح سے یہ پیڑا بن گئے اور آپ کا اس کے اوپن اور اس کے اندر میں اور کوڑا لائے اور اس کو کمپیل کے اور اس کے اندر پر سٹریپس کارٹ لیں گے اچھے سے بس یہ ہے ہاں سے ٹھیکیر ڈیکی اندر اندر میں آمے کے ہے یہ اب ہم سائٹ سے نکال رہیں کس طرح سے تک کہ سکو آرام پیس میم پلگئے وہ کریں شروع بس جتنے بھی آپ کو چوڑے لینا ہے آپ اسے ساپ سے لے لیں اور اس طرح سے آپ اسے سیپرین ٹپ لے جائیں آرام آرام سے کٹ لیں آپ چاہیں تو تو اس کو پریج میں بھی رکھتے تھوڑی دیر کے لیے لیکن ابھی موسم کھنڈا ہے تو میں نے نہیں رکھا ورنہ گرمیاں ہوتی ہیں اور نئے آلو ہوتے ہیں سپیشلی جب پرانے آلو جب آئیں گے وہ درام ہوتے ہیں وہ اس کے اندر ہم لازمی فریزر میں یا فریج میں رکھ دیتے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ وہ سیٹ ہو جائیں اس طرح سے آپ کٹ کے اس کو سیپرین کر لیں آپ پیزا وغیرہ بنائیں گھر میں یا آپ پیزا وغیرہ بنائیں گھر میں میں فاس فوڈ کو یہ بھی بنائیں ایٹائلین فوڈ بنائیں تو اس کے ساتھ یہ بنا کے سائٹ ڈش کے طور پر رکھیں بہت مزے کے لگتے ہیں بڑے آئی کیچک لگتے ہیں ایک آپ کا یہ ہوتا ہے بچوں کو بھی بہت زیادہ اٹریکٹیب لگتے ہیں اور ان کو اچھے بھی بہت لگیں گے بچوں کو اس طرح سے ہم اس کو اب بہت زیادہ تیز آنچ میں نہیں رکھوں گی میں اس کو میڈیا میں نے فلیم رکھی ہوئی ہے ابھی ورنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے یہ جل جاتے ہیں اور اندر سے اچھے سکھ نہیں پاتے ہیں تو ہمیں بڑے پریسپی سے اس کو فرائی کرنا ہے تو میں نے فلیم جو ہے وہ میڈیم سیپل کی طوری سے کم لگتے ہیں تاکہ یہ آرام آرام سے سکھیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردستہ کلر آگیا ہے اب ہم اس کو نکال کے اور اس کو آپ ایک ٹیشیو پہ لگتے ہیں اس کو تھوڑی دیر میں یہ بڑے پریسپی سے ہو جائیں گے اور اتنے زبردستے کی مکنے ہمارے فرائی چیز فرائیز تیار ہو چکے ہیں بہت مزی کے بنے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسندہ ہے تو اس کو لائک کیجئے گا مجھے کومنٹ کرتے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں